ہم شکیل سرندر آبادی کے کلام سے محضور ہو رہے تھے ہم ان کے ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے تاریخ اسلام اور تاریخ ہندوستان پر بہت میاری اور جامع کلام پڑھا ہم بہت ممنون و مشکور ہیں ان کے اب ہم آج کی نشست مقتے کی طرف آتے ہیں اور حضرت سعادت علی صاحب سے درخواست گزار ہیں کہ وہ اپنے کلام بلاغت نظام سے ہم سب کو محضور فرمائیں اس شیل کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں میں کہ اولی شرط ہے انسان کا انسان ہونا اولی شرط ہے انسان کا انسان ہونا بات کی بات ہے ہندو یا مسلمان ہونا اولی شرط ہے اولی شرط ہے انسان کا انسان ہونا بات کی بات ہے ہندو یا مسلمان ہونا اور اس شیل یہ دیکھیں محبت سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں محبت سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں کہ دشمن بھی ہماری گفت گروپ پہ ناز کرتے ہیں محبت سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں کہ دشمن بھی ہماری گفت گروپ پہ ناز کرتے ہیں میں انتماس کرتا ہوں حضرت والا سے کہ وہ اپنے کلام بلاغت نظام سے ہم سب کو محضوظ فرمائیں مجھے یہاں سے کچھ چند شیر ہیں اور شاید پسند آئے مجھے مجھے یہ قریب پچا سال پہلے گزل ہے میرے پاس مجھے بہت پسند آئی میں نے وہ رٹ لی اور اسٹوڈینٹ آئی میں جب میں کر رہا تھا تب اس کی ہر شیر پہ پور کرتا تھا اس سے مجھے بڑی طاقت ملی شبہ فرکت نہ جانے کس طرح سے کی بشر میں نے شبہ فرکت ترنم میں نے جانتا ہوں شبہ فرکت نہ جانے کس طرح سے کی بشر میں نے کبھی کروٹ ادھر بدلی کبھی بدلی ادھر میں نے کبھی کربٹ ادھر بدلی کبھی بدلی ادھر میں نے وہ شاید آئی جائیں سنک میری موت کا چرچہ وہ شاید وہ شاید آئی جائیں سنک میری موت کا چرچہ پڑا دی شام ہی سے اپنے مرنے کی خبر اور ہمیں جانا ہمیں دنیا غم فرکت گم اکوا گم جانا گم دنیا گم فرقت گم اکوا مجھے گم ہی نظر آیا دھر ڈالی نظر میں نے مجھے گم ہی نظر آیا دھر ڈالی نظر میں نے اور اگلی شعر اس کا کہہ رہا ہے آسمان یہ سب سما کچھ بھی نہیں اور روتی اشب نمگ نیرنگ جہاں کچھ بھی نہیں روتی اشب نمگ نیرنگ جہاں کچھ بھی نہیں جن کی محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے جھاڑ ان کی قبر پر رہے اور نشان کچھ بھی نہیں جہاڑ ان کی قبر پر رہے اور نشان کچھ بھی نہیں جن کی جن کی نووت کی صدا سے گونجتے تھے آسمان جن کی نووت کی صدا سے گونجتے تھے آسمان دم بخود ہیں قبر میں ہون ہاں کچھ بھی نہیں دم بخود ہیں قبر میں ہون ہاں کچھ بھی نہیں اگلا شعر ہے شاید یاد آئے بند سارے دور ڈالے اور بندے کفن قبر کی بگلی میں چھتے ہیں پہل وہاں کچھ بھی نہیں کبر کی بگلی میں چھتے ہیں پہل وہاں کچھ بھی نہیں ایک کسی کا شعر ہے کہ وہ اپنے شرارے کی بات کہی تھی تو اس شرارے پر ایک کسی ریاد آیا کہ میرے دامن میں شراروں کے علاوہ کچھ نہیں میرے دامن میں شراروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آپ پھولوں کے خریدہ نظر آتے ہیں آپ پھولوں کے خریدہ نظر آتے ہیں تو میں تو کچھ علاق نہیں ہوں نہ کچھ ہوں یہ آپ کے احترام ہے اور آپ لوگ سب کا ہی بہت قیم کی احسار سنایا آپ مہترم حضرات صدر صاحب کے بعد آپ کچھ رہنے کے لیے باقی نہیں ہیں اس شیل کے ساتھ میں میں اپنی بات ستم مٹرتا ہوں اور آپ کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ آپ حضرات تشریف لائے کہ آپ تو جاتے ہیں بز مسیح ناصر شکیل صاحب دے رہے ہیں صدر صاحب کہ اب تو جاتے ہیں بز مسیح ناصر پھر ملنگے ڈال خدا لائے اب تو جاتے ہیں بز مسیح ناصر پھر ملنگے ڈال خدا لائے تو بہت ممنون و مشکور ہوں آپ تمام حضرات کا کہ آپ سب حضرات تشریف لائے سنگے ملنگے